اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین اگر آپ بغیر کسی دوا کے زندہ ہیں کوئی آپ دوائی نہیں کھا رہے کوئی میڈیسن نہیں کھا رہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی نعمت سے نوازہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صحت جو ہے نعمت جو ہے وہ صحت وہ تندرستی جو ہے وہ ہزار نعمت ہے اور اگر آپ تندرست نہیں ہیں یا کسی کوئی بیماری ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ اتنے مشکل ہو جاتی ہے کہ جس لڑکی کے آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ خود اس نے اپنے ہی ہاتھوں خود کو موت کی نیند سلا دیا وہ کیا کہانی ہے یہ تو اس پہ جانے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے لیکن اگر ہم تندرست ہیں تو اس میں ہمیں اور بھی زیادہ اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں صحت جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے جس میں ہم اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں اپنی مرضی کے مشروعات پیتے ہیں چاہے ہم میٹھا کھا سکتے ہیں چاہے ہم کھانا کھا سکتے ہیں نمکین کھا سکتے ہیں کچھ بھی کھا سکتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور سوچئے جو لوگ بیچارے کسی نہ کسی بیماری کے وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ کتنی مشکل ہوگا اس کے بعد جو بیماری کی ایک تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے اب میں آپ کو جو ہے کہانی سنانے جا رہا ہوں نیدر لینڈ کی ایک لڑکی کی جس کے ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں اس وقت وہ لڑکی موجود نہیں ہے لیکن جب اس نے یہ اپنی پوسٹ کر دی اور اس کے بعد جب اس نے اپنا لاغ ان جو ہے لاغ آؤٹ کر دیا اور جب وہ اپنی ہی بتائے ہوئے وقت پر دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کی فیملی کی جانب سے اناؤسمنٹ کر دی کہ وہ اپنے ہی بتائے ہوئے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے ایک لڑکی ہے جی جس کا تعلق نیدر لینڈ سے ہے اس نے ایک پوسٹ کی کہ میرا آخری دن ہفتہ ہوگا اور دن ڈیڑھ بجے سے لے کر اڑھائی بجے کے درمیان کسی بھی وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی اس کے انہیں جو ہے وہ خاتون جو وہ لڑکی تھی ہے ٹھائی سال اس کے عمر تھی اور وہ کرانک فٹیگ سینڈروم نامی بیماری میں مبتلا تھی اور جس میں وہ انتہائی تکلیف دے زندگی بسر کر رہی تھی لارین ہو وہ جو خود کو انہوں نے یوتنائز کروایا ہے اور اس کے بعد وہ یہ وہ پراسس ہے جس کے ذریعے آپ کو جو ہے کسی بھی انسان کی بیماری کی تکلیف سے نجات دلانے کے لیے کسی بھی انسان کو اس بیماری کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے چھٹکارہ دلانے کے لیے اس کو جو ہے جو ہے مریض کو اس کی مرضی سے آسان عمل کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے اس خاتون نے اپنے آخری پیغام میں اپنے بلاغ میں لکھا کہ جو انہوں نے برین فوک کے نام پر لکھتی تھا انہوں نے کہا کہ چوبیس جنوری کو انہوں نے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا آخری دن ہفتہ ستائیس جنوری ہوگا اور اس کی موت دپہر ایک تیس سے دو تیس بجے کے درمیان واقع ہو جائے گی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر انہوں نے یوتھنائز ہونے سے پہلے لارین نے ایک میم بھی شیئر کی دیکھیں وہ کسی کیسی خاتون تھی زندہ دل خاتون تھی جب اس نے یہ پوسٹ لگائی جس میں اس نے ایک میم بھی شیئر کی جس میں ایک لڑکا ہے بچی ہے اس نے گلاسز لگا رکھے ہیں بڑے بڑے اور ڈاکٹر اس کی طرف دیکھ رہا اور یوں وہ وکٹری کا نشان منا رہا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ دیکھیں میں جب خود کو یوتھنائز کروا رہی ہوں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں تو اس نے اس کو بھی اس وقت مزاق میں یعنی کہ اپنی لوگوں کو ہنسانے کا باعث بنی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس نے جب میم شیئر کی تو اس پہ اس نے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس بیماری کے دوران اس کے جو لوگ ساتھ رہے ان سب کا اس نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں پھر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے کیونکہ اسی اکاؤنٹ کے ذریعے وہ اپنی صحیح سے متعلق یہ اپنی بیماری سے متعلق لوگوں کو باقائدگی سے اپ ڈیٹ کرتی رہتی تھی پھر جب یہ اب ہوا یہ کہ جب اس کو لگایا گیا انجیکشن جو بھی یوتنائز کیا جاتا ہے پروسس ایک ہوتا ہے کیونکہ ہالینڈ میں یہ ایک عمل جو ہے وہ لیگلائز عمل ہے کہ جس شخص کو بیماری ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس ذریعے سے اپنی بیماری سے جان چھڑانے کے لیے زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایک پورا پروسس ہوتا ہے تو دوہزار تئیس اپریل میں اس جو لڑکی نے کئی ڈاکٹروں سے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ she was mentally جو competent of making the decision to be euthanized مطلب کہ وہ mentally prepared تھی کیونکہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا وہ ready تھی اور اس کے بعد اس نے جو ہے اب اس کے اس وقت اٹھتر سو ایک فالور تھے ٹویٹر کے اوپر پھر اس نے اپنا جو ٹویٹ کیا وہاں پڑھئے اور دیکھئے کہ کتنا تکلیف دے مرحلہ ہوگا جب اس نے ٹویٹ کیا اس نے کہا کہ my last day will be on Saturday January 27th اس کے بعد the euthanized will happen between 1.30 and 2.30 p.m اور اس کے بعد اس کی فیملی کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا 27 جنوری کو اس نے کہا کہ ایک بچ کر 55 منٹ پر یہ لڑکی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی جو فیملی ہے انہوں نے پھر اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی سائن آف ہو چکا ہے وہاں سے اور ان نے میم بھی شیئر کی تھی اور اس نے کہا تھا this will be my last tweet thanks for the love everyone i am going to rest a bit more and be with my loved ones enjoy a last اس نے کہا میم from me اس نے آخری جو اس نے کہا میری طرح سے بھیج گئی جو میم ہے اس کو انجوائے کریں she then posted ہے پھر میم اس نے وہ post بھی کی جس میں ایک بچہ میں نے پہلے بتایا کہ اس نے بڑی بڑی glasses لگائے رکھیں اور یوں اس نے thumb up کا نشان بنا چاہا ہے ڈاکٹر اسے دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ me getting euthanized تو اس نے اس لمحے کو بھی انجوائے کیا اس نے زندگی میں ہستی کھیلتی لڑکی اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئی تو اس کے بعد ان کی جو فیملی ہے تقریبا اس ٹویٹ کو 1.5 ملین یوزرز نے اس وقت دیکھا اس کے بعد جنب ایک رپلائے آیا تو انہوں نے رپلائے بھی کیا thank you for sharing your journey to this farewell and for you the beginning of peace that you long for اس طرح لوگوں نے اس پہ پھر اپنا ردعمل بھی دیا اور یوں وہ اس دنیا سے خاموشی کے ساتھ رخصت ہو گئی تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی تھی کتنی چھوٹی سے ہوتی کتنا مشکل decision ہوتا ہے لیکن وہ نجانے بیچاری کتنی تکلیف میں ہوگی کس قرب سے وہ گزر رہی ہوگی جب اس نے یہ decision لیا ہوگا اور اس کے بعد لیکن وہ خاتون کتنی بہادر خاتون تھی کہ وہ اس لمحے کو بھی اس نے آخری وقت تک انجوائے کیا تو اس لیے کہتے ہیں انسان کے ساتھ جیسے بھی حالات ہوں زندگی کیونکہ ایک بار ملتی ہے تو اس کو خوب انجوائے کیجئے اس میں اپنی حسرتوں کو پورا کیجئے اور کسی کا دل مت دکھائی ہے وہ خوبصورت دل کی مالکہ تھی وہ تو اس دنیا سے چلے گی میں اس کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے انجوائے کر رہی ہے اس طرح کبھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی مذر کے ساتھ پھر رہی ہے کبھی وہ ہاسپیٹل میں اس کے فیملی جو اس کے ساتھ جاتی ہے اس کے کھانے پینے کا لے کے جاتی ہے تو تصاویر جو سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تصویر میں تو اس نے کیمرہ ہاتھوں میں تھامے ہوا ہے اور وہ جو تصویر اس کے اوپر بندریہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس لمحے کو بھی اس نے خوبصورتی کے ساتھ انجوائے کیا ہوا ہے اور زندگی کے آخری لمحوں میں اس کی کیٹ جو اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے پھر ہارٹس رائنگ کا بھی اس کو شوق تھا تو یہ سارے اس نے زندگی کے اپنے شوق جو ہیں وہ پورے کیے اور اس دنیا سے رخصت ہوگی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے تندرستی والی زندگی دے عزت والی زندگی دے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکبان